موسیقی پتریلی زمین، چشموں اور سخت جان لوگوں کے لیے مشہور خطہ پوٹوہار اگرچہ اب بالکل بدلی ہوئی حالت میں ہے مگر یہ علاقہ ماضی میں عالمی طاقتوں کی گزرگاہوں کے طور پر اپنے اندر ناقابل فراموش داستانیں محفوظ رکھتا ہے وقت کی دھول تو شاید ماضی کے ان عوراق پر جم چکی ہے لیکن آج بھی اس خطے میں کئی قلعے اور سرائے اپنی زبوحالی کے باوجود سینہ تان کر گزرے وقت کا احوال سناتے نظر آتے ہیں انہی قلعوں میں شامل ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع قلعہ رواد گیارہ سو سال قبل تعمیر کیا گیا رواد قلعہ گکھڑ قوم کے ماضی جنگی صلاحیتوں اور حفاظتی تدابیر کا مو بولتا ثبوت ہے وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کی ظاہری حالت تو قابل توجہ ہو چکی ہے مگر پھر بھی رواد کا قلعہ اپنی عظمت رفتہ کی داستان لیے آج بھی اسی شان سے کھڑا ہے گکھڑ سردار سارنگ خان کے نام سے منصوب قلعہ رواد کی ابتدائی تعمیر دسویں صدی میں شروع ہی جبکہ سولویں صدی عیسویں میں گکھڑوں نے پیرونی حملہ آور سے بچنے کے لیے اس عمارت کو باقاعدہ قلعہ میں تبدیل کیا پتھروں سے یہ عمارت قلعہ بنائے جانے سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے نام سے منصوب تھی یہ قلعہ رہائشی مقاسد کے بجائے حفاظتی مقصد کے تحت تعمیر کیا گیا تھا قلعے کی چار دیواری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں جو اس وقت سپاہی رہائش کے طور پر استعمال میں لاتے تھے اور دفاعی اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل تھے تاریخی اعتبار سے جغرافیائی اہمیت، باغات اور چراغاؤں کی موجودگی کے باعث یہ علاقہ حملہ آوروں کا نشانہ بنتا رہا ہے اکثر حملہ آور لوٹ مار کرنے کے لیے یہاں حملہ آور ہوتے تھے اس لیے یہ قلعہ تعمیر کرانے کی ضرورت پیش آئی قلعہ روات ایک پہاڑی سلسلے پر واقع ہے جو کہوٹا سے مشرق کی طرف حلال کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور راولپنڈی کے جنوب میں کے پی کے کے علاقے خوشحال گھر تک پھیلا ہوا ہے یہ قلعہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے دس سو تیرانوے میں تعمیر کروایا تھا بعد میں مسعود اپنے باغی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یہ قلعہ گکھڑوں کے سردار سارنگ خان کے قبضے میں آ گیا اس وقت گکھڑوں کی حکومت مشرق میں دریائے جہلم، شمال میں مارگلہ کے درہ، مغرب میں کھیڑی مورت اور جنوب میں زلہ جہلم کے درمیان تھی پندرمی صدی میں سارنگ اور اس کے سولہ بیٹوں کی شیرشاہ سوری سے لڑائی اسی قلعے میں ہوئی جس کے نتیجے میں سارنگ خان کو شکست ہوئی اور اسی قلعے کے آہاتے میں تشدد کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا وہ اپنے بیٹوں سمیت یہیں دفن ہوئے قلعہ کے درمیان موجود قبریں خوفناک تصادم کی یاد دلاتی ہیں قلعہ روات کا کل رقبہ چوبیس کنال گیارہ مرلے پر محیط ہے قلعہ روات تقریباً چوکور شکل کا ہے اس کے دو مرکزی دروازے ہیں تین بڑے گمبت پر مشتمل ایک امارت تھی جس کو اب مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے داخلی دروازے کے پہلوں میں دو بڑے ستون تھے لیکن اب صرف ایک صحیح حالت میں موجود ہے دیوار کے ساتھ فوجیوں کے لیے پنتالیس بیرکس بنائی گئی تھی قلعہ کے درمیان کافی قبریں ہیں ان میں سلطان سارنگ خان کا مقبرا بھی ہے جو گکھڑوں کا سردار تھا قلعہ روات کو باقاعدہ قلعہ کی شکل دینے والی گکھڑ قوم فارسی بادشاہ جررت کی اولاد ہے بادشاہ کے انتقال کے بعد یہ قوم چین چلی گئی اور ساتھویں صدی میں مسلمان ہو کر محمود وزنوی کے حمراہ ہندوستان گئی شیرشاہ سوری نے گکھڑوں پر حملہ کیا یہ مارکہ پندرہ سو بیالس کو روات کے مقام پر ہوا جسے اس وقت رباد سرائے کہا جاتا تھا سلطان سارنگ خان نے شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھائی وہ اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ مارا گیا بعد میں جب گکھڑوں کا سردار سلطان آدم خان بنا تو اس نے اپنے بھائی سلطان سارنگ خان کی یاد میں رباد سرائے میں مزار تعمیر کروایا گکھڑ قوم کا آخری سردار مقرب خان تھا اس نے یوسف زئی اور خٹک قبیلوں کو شکست دے کر اپنی ریاست سندھ سے چناب تک پھیلا دی تھی بعد میں مقرب خان سکھوں کے سردار گوجر سنگھ کے ہاتھوں سترہ سو پینسٹ میں مارا گیا اور گکھڑوں کا پوٹوہار میں ساڑھے سات سو سالہ اقتدار کا خاتمہ رواد قلعہ اگرچہ وقت کی گرد میں چھپ سا گیا ہے قلعہ کے آہاتے سے جڑے کمرے اندھیرے میں ڈوک چکے ہیں مگر ان میں آج بھی گزرے کل کی روشنی موجود ہے جنگ، قتل اور تشدد کی داستان سے جڑے ہونے کے باوجود چھ سو سال کی مساوت نے اس جگہ سے ڈل یا خوف کا احساس ختم کر دیا ہے اب بس باقی بچا ہے تو سارنگ خان اور اس کے بیٹوں کی بہادری کی کہانی اور شیرشاہ سوری کی فتوحات کی نشانیاں جو پتروں کی ان دیواروں کے پیچھے نہ جانے مزید کتنا وقت محفوظ رہیں گی